موسیقی ناظرین میں عویس توحید آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور ہر سنیچر یعنی سیرڈے کو میں کراچی سے آپ کے لیے پروگرام کی میزبانی کرتا رہوں گا میری علیل تھا ہماری جو سیاست ہے وہ بھی علیلت کا شکار ہے تو اس وقت ہم سیاست کی علالت کی بات کرے گے میرے ساتھ بہت اچھا پیرن موجود ہے اسلام آباد سے اسمار شرازی صاحبہ جانا مانا نام ہے آج ٹی وی پہ پروگرام کرتی ہیں بہت ہی مشہور آمیر احمد خان صاحب اساتھ کراچی سوڈیو میں موجود ہیں سربراہ رہ چکے ہیں بی بی سی اردو کے بی بی سی ساؤڈ ایزیا کے ہیلرڈ کے ایریٹر رہ چکے ہیں اور آج کل آج ٹی وی کے ڈریکٹر نیوز ہیں بہت معروف تذیعہ کار ہیں لکھاری ہیں اور ساتھ میں زرار کھوڑو صاحب موجود ہیں اپنی شرارتوں کی وجہ سے یعنی کہ اپنی شرارتوں نہیں اپنے ساتھیوں وسط اللہ خان اور مبشر زہنی کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں آہ زرہ ہٹ کے ڈان ٹی وی پر اور بہت ہی زیادہ آہ مشہور پروگرام ہیں تنز و مزہ بھی اس میں بہت ہوتا ہے لیکن ایشیو اس میں بات کرتے ہیں زرار کھوڑو صاحب کولم بھی لکھتے ہیں ڈان اکبار میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم آہ شروع کریں گے آہ سیاست کی علالت سے زرار نواز شریف صاحب جو ہیں وہ زلفقار علی بھٹو صاحب کی طرح مری سے اسلام آباد پہنچے ہیں اور وہاں سے جی ٹی روڈ کا سفر آہ تیہ کرنا چاہتے ہیں اور جگہ جگہ پر یعنی کہ پنجاب صوبے میں اپنے صوبے کے اندر جہاں پہ سیاسی لڑائی شروع ہونے والی ہے وہاں پر صوبہ دوشی اور نا اہلیت کے بعد ایک سیاسی علم لے کے جانا چاہ رہے ہیں اپنی سیاسی خاندان کی سیاسی بقا کی لڑائی اور دوسری جانب خود اپنی سیاسی بقا کی جنگ بھی لڑیں گے تو یہ جو جی ٹی روڈ سے ان کا سفر ہوگا سیاسی سرگربیوں کا آغاز ہوگا تو آپ اس جو مشکل سفر لگ رہا ہے کٹھن سفر لگ رہا ہے اس کو کس طرح دیکھنے درہا میں تو کہتا ہوں کہ میں ایسا بہت خوش قسمت ہے کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ حکومت بھی آپ کی ہو اور فیڈرل گورنمنٹ آپ کی ہے اگر آپ نہیں ہیں لیکن گورنمنٹ تو پھر بھی آپ کی ہے نا اور پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہو اور اس کے باوجود آپ کو اپوزیشن کی سیاست کرنے کا موقع ملے اس کو مطلب جو ڈکشنری میں کہتے ہیں نا ون ون سیچوئیشن کیونکہ آخر کار یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ نے کسی کو آزمانہ ہے آزمانہ ہے کسی کو تو مشکل حالات میں اس کو نہ دیکھیں مشکلات کے ساتھ تو بہت لوگ نبٹ سکتے ہیں آپ اس کو پاور دیں اور انفرشنیٹلی افرشنیٹلی میان صاحب کو جب بھی پاور دی گئی ہے تو ہی اس آلویز میڈ نوس فور ہمسیلف اور اب حالانکہ وہ ایک طرح سے پاور میں بھی ہیں وہ سیاسی مظلومیت اور سیاسی شہادت کا کارڈ بھی کھیل سکتے ہیں کہ جی میرا کیا قصور آپ جو بات کر رہے ہیں ضرار وہ سیاسی جو ایک ویکٹم کارڈ یا سمپیتی کارڈ جو وہ ایکسٹریک کر رہے ہیں اس ججمنٹ سے جس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جی ایراب روڈ ڈالر کی کرپشن کا معاملہ تھا اور کہاں اقامے پر آ گیا شروع پنامہ سے ختم ہوئے اقامے پر یہی بات ہو رہی ہے لیکن آمر احمد خان صاحب یہ صرف اقامے تک مشکل رہے گی یا آگے چل کے مزید مشکلات کا شکار ہوں گے اس سیاسی کارڈ میں ماضی کی طرح دیکھا تھا کہ ماضی میں اس کارڈ کو اچھی طرح استعمال کیا تھا اور واپس آ گئے تھے ایک دفعہ فوجی آمر نے ان کو باہر کیا تھا دوسری جانب سپریم کورٹ اور پھر ڈکٹیٹرشپ دونوں کے میرے خال میں ایک کومبینیشن سے ہی باہر ہوئے تھے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کارڈ استعمال کر سکیں گے یا مشکلات سامنے ہیں ویس جب یہ برطرفی کے بعد انہوں نے اپنی پہلی تقریر کی اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے ساتھ تو ان کا ایک جملہ مجھے بڑا بھایا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نظریاتی آدمی نہیں تھا لیکن حالات نے مجھے نظریاتی بنا دیا میں شاید تو نہیں ہاں جی بالکل اور وہ کون سا نظریہ ہے جس کے پیچھے اب یہ چل پڑے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خود بھی دنیا انہیں سمجھے نہ سمجھے لیکن وہ خود بھی اپنے آپ کو نظریاتی آدمی سمجھنا شروع گئے اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ فائنلی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیویلین سپریمسی ہے یا جو الیکٹڈ پاور کی سپریمسی ہے اس کے لیے اب انہوں نے لڑنے کا علم اٹھایا ہے مسئلہ ہمارا یہ ہے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے پہلے نہیں ہوا تو کبھی نہ کبھی تو سیاسی قوتوں کو مل کے اس چیز کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ وہ آخری لڑائی ہے جو انہوں نے پاکستان کی سیاست کے بقاہ کے لیے لڑنی ہے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ونیٹ کامس ٹو نواز شریف پولیٹکس ان کی تھیری اور ان کی پریکٹس میں اکثر بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے تو اس میں اس وقت مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو سمجھ رہے ہیں وہ واقع یہ ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کی کے اندر سیاسی طور پر واحد نظریاتی جنگ لڑنے والے سیاسی رہنماء ہیں لیکن جب وہ میدان میں اتنیں گے یہ جنگ لڑنے کے لیے تو کس حد تک جائیں گے آدھے رستے تک جائیں گے پورا راستہ تیک کر پائیں گے یا بیچ کے اندر کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے گی یہ ان کا ماضی دیکھتے ہوئے حتمی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے اسمہ کو بھی شامل اور گفتگو شامل کرتے ہیں اسمہ جو آمیر احمد خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ پریکٹیکلی دیمونسٹریٹ کچھ اور کرتے رہے ہیں اور پھر ظاہری بات ہے کہ وہ جملہ ہم لوگوں کے ذہن میں بھی آ گیا ہے نظریاتی شخص ہو گئے ہیں جو جنرل جیلانی صاحب اور اس وقت کی ڈکٹیٹرشپ زیاوالہ صاحب کی ڈکٹیٹرشپ سے کی کوک سے جو جنم لیا تھا اس پولیٹیکس نے پی ایم ایل این کی اور نواز شریف صاحب کی اب وہ واقعی میں اتنی تبدیل ہو گئی ہے کہ وہ نظریاتی شخص ہو گئے ہیں نظریاتی سیاستدان ہو گئے ہیں اور جو اشاروں کنائے میں وہ بات کرتے رہے ہیں سیویلن سپریمیسی کی اور آج بھی انہوں نے جو بات کی اسمہ وہ بات بڑی کہہ رہے گے مساق جمہوریت کو پایت اکمیل تک پہنچانے کا پرزم ہیں وہ اس کے بارے میں بکٹی صاحب کے قاتل اب تک کیوں نہیں ہے یہ ان کو مسئلہ اسمہ مطلب ہم سوشل ڈیموکریٹس ہیں ہم سب آپ لوگ لیکن یہ مسئلہ کیا ہے ان حکمرانوں کے ساتھ جب رہتے ہیں اختدار میں تو پارلیمنٹ سے ان کی دوری ہوتی ہے جب اختدار سے باہر ہوتے ہیں تو پھر منطرہ ان کو مساق جمہوریت کا ہوتا ہے کتنا آپ اس میں فرق دیکھ رہی ہے کیونکہ یہی میمو گیٹ میں جو ہے بلیک کورٹ پہن کر آگئے تھے اگر آپ کو یاد ہو گلانی صاحب جب فارق کی ہوئے افتخاہ چودری صاحب کی جوڈیشل ایکٹویزم کی ورہ سے تو اس وقت بھی یہ خوچ نظر آ رہے تھے اب وہ اتنے یہ ان اختلافات کے ساتھ آگے اس منطرہ کے ساتھ یا اس سلوگن کے ساتھ آگے سفر یہ تیہ کر سکیں گے جی مخالی اویس صاحب انہوں نے ایک لفظ یہ کہا تھا کہ بیس پچیس سال سے میں نظریاتی ہو گیا ہوں تو ایک طرح سے تو انہوں نے اپنا جو اس سے پہلے کا سیاسی کریئر تھا اس کو ختم کر دیا یہ کہہ کے کہ میں اس وقت غیر نظریاتی تھا جہاں تک مزاق جمہوریت اب یاد آ رہی ہے تو آج جو میٹنگ تھی اس میں کچھ انہوں نے کچھ چند لوگوں کو ہی بھلایا تھا لیکن ایک دو سے میری بات ہوئی جو کہ وہاں پہ تھے ایک سینئر صحافی نے تو کافی ان کو کہا کہ یہ آپ نے جو مظلومیت کا اوڑنا رکھا ہوا ہے اور جس طرح سے آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ختم کریں اور جو اصل بات ہے وہ عوام کو بتائیں یہ وہ واحد وزیر آزم ہیں عویل صاحب جو کہ تین طریقوں سے جا چکے ہیں یعنی عدلیہ نے بھی برطرف کیا فوج نے بھی ان کو برطرف کیا اور آپ دیکھیں کہ پہلے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ففٹی اے ٹو بی کا بھی استعمال کیا تو تین طریقوں سے یہ حکومت جو ہے فارغ ہو چکی ہے یہ وزیر آزم تین جگہوں سے اور تین طریقوں سے ہٹائے گئے ہیں سو اب اس وزیر آزم کے پاس ظاہر ہے کہ تجربہ بھی ہیں اور اس کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جس کو کہ کمپیرٹیولی وہ بہتر کر سکتے ہیں مگر ہونا یہ چاہیے تھا کہ دو دفعہ کے جو ایکسپیرینس ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے تیسری دفعہ ایسے اقدامات نہ کیے جاتے کہ ان کو رخصت ہونا پڑتا یا رخصت ہو گئے مگر ہمارے ملک میں ایک سیول اور ملٹری جو تفریق ہیں وہ بہت بڑھتی رہی ہے بہت زیادہ رہی ہے اور اب اور زیادہ وہ بڑھ گئی ہے ہم آپ کو پتا ہے کہ جسے بھی تجنی ہوتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ پنجابی اسٹیبشمنٹ کو کبھی بھی پنجابی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی میں کمپلیٹ کرلوں کہ پنجابی وزیراعظم کو کبھی نہیں ہٹایا جائے گا لیکن آپ نے دیکھا کہ پنجابی وزیراعظم کو ہٹایا گیا ہے اب جبکہ پنجابی وزیراعظم کو ہٹایا گیا ہے تو اب ان کو تیار رہنا چاہیے کہ پنجاب میں اس کا ریاکشن کیا ہو سکتا ہے سو یہ دو تین چیزیں جو کہ میاں صاحب نے بھانپ رکھی ہیں اور اب وہ ویڈنسٹے کو جی ٹی روڈ پہ جائیں گے پہلے وہ موٹروے پہ جا رہے تھے اب وہ پوری اپنی جو شو آف پاور ہے وہ کریں گے اور جب پنجاب سے کوئی وزیراعظم اسٹیبشمنٹ کے خلاف بات کرتا ہے یا جس طرح سے وہ اس نظریہ کو اپنا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک دفعہ پھر سازش ہوئی ہے تو اس کا ریاکشن جو ہے وہ بڑا سٹرینج ہوگا وہ سندھ کے وزیراعظم یا سرائی کی صوبے کے یا سرائی کی علاقے کے وزیراعظم سے قطعی مختلف ہو سکتا ہے سو ایک وزیراعظم کے بطور اب وہ نہیں رہے ہیں تو ان کو سبکدوش ہو چکے اب وہ زیادہ اپنی پولٹکس کو جو ہے وہ بہتر بنائیں گے اور کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ اگلا ایک سال یا دس مہینے اس میں مزاق جمہوریت پہ جو عمل درامت نہیں ہو سکا وہ کہیں نہ کہیں ہو سکے اسمہ میں اسمہ نے جو پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ریز کیا میں آپ دونوں کی طرف یہ سوال تھوک کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ پنجاب کا وزیراعظم جو ہے اس کو معذول کرنا یا اس کو سبکدوش کرنا جو ہے اس سے ریاکشن پنجاب میں ہو جائے گا ہم جانتے ہیں ٹرڈیشنلی جو ملٹری ہے پاکستان کی اس کے زیادہ تر جو کمپوزیشن ہے وہ پنجاب سے ہی ہوتی ہے تو ایک اور پھر دوسرا یہ جو ٹسل ہے پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ ہمارے لیے بہت سارے سوالات چھوڑ کے آتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے آپ دونوں حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ بتائیں کہ پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ یہ انڈیا سے فری ٹریڈ کا مسئلہ ہے پھر ابھی ہمارے اور آپ کے ایک جانے مانے دوست نے رضا رومی نے ایک بڑا اچھا رائٹ اپ لکھا ہے لمبا طویل امریکن میکزین کے لیے اور اس میں کہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ انیس سو نینانوے کے اندر اپریل کے اندر کارگل کا جو مسئلہ تھا اس کے اندر کہیں ملٹری اسٹیٹوشن میں یہ آئے ہی سمجھ کہ یہ ہمیں بیچ منجدار میں چھوڑ رہا ہے آمیر پہلے آپ چھوڑا سا مطلب بتائیے گا ایک تو یہ پنجاب میں ریاکشن کتنا ہوگا اور یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ایم ایل این کا جو کی ٹسل ہے وہ ہمارے لیے کیوں اتنے سوالات چھوڑ کے جا رہی ہے اور کیا اس میں ایسی کوئی خاص بات ہے کہ مستقبل میں بھی ہانڈ کرے گا یہ ریلیشنشپ کے اندر پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک عرصے سے ویس جو پہلا آپ کا سوال ہے نا کہ پنجاب بھی وزیراعظم کو ہٹانے کی وجہ پنجاب میں ریاکشن کیا ہوگا تو مجھے جہاں تک میں نے دیکھا ہے ایک عرصہ ہو گیا پی ایم اے کی ان فاکٹ نائنٹین سیمیٹی سیون کی جو پی ایم اے کی مومنٹ تھی اس کے بات سے لے کے اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں تمام تر سیاسی غصہ جو ہے وہ ٹائر جلانے تک محدود ہو گیا ہے چاہے وہ مطرمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہو چاہے وہ ایک بڑے طاقت پر پنجابی پرائم منسٹر کی نا اہلی ہو اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ یہ تو این ممکن ہے کہ ایک نون کانفرنٹیشن کی سیچویشن کے اندر ایک آدمی جس کی بھاگ کے اندر بھی جس کی پارٹی کی حکومت ہے جس کی لاہور میں بھی حکومت ہے وہ جی ٹی روڈ پر نکلتا ہے تو اس کا بڑا شایان نشان استقبال ہو جگہ جگہ وہ رکے اور گری گری ملے ملے سے لوگ اس کو ملنے آ جائیں لیکن یہی صورتحال اگر کسی قسم کی ریاست کے ساتھ اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ریاستی اداروں کے ساتھ ایکٹیو کانفرنٹیشن میں جاتی ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پنجاب سے ہمیں کوئی بہت بڑا ریاکشن ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس کی ایک بنیادی وجہ تو پنجاب کا یہ ایک نون کانفرنٹیشنس کلچر جو ہم نے دیکھا ایوال کرتے ہوئے پسٹے بیس بچیس سال میں اور دوسرا یہ کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں بھول سکتے کہ مسلم لیگ نواز کے یا مسلم لیگ نون کے آگے آپ نون لگا لیں کاف لگا دیں کچھ بھی لگا دیں مسلم لیگ جو بنیادی طور پہ ایک پارٹی ہے اس کے جو سپورٹر جتنی حمایت اپنی لیڈرشپ کی کرتے ہیں اتنی حمایت وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بھی کرتے ہیں اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی بھی کرتے ہیں تو ان کو ان کی اپنی قیادت کے لیے ان کو ریاست کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا جو ہے میرا خیال اتنا آسان کام نہیں ضرر آپ اس پہ انپورٹ دیں میں آپ سے کوئی لمبا سا سوال پوچھوں کیونکہ بحث اب بڑے اس میں کیونکہ دیکھیں ایک تو ایک مس کانٹیکٹ مطلب مومنٹ یہ جو ابھی جانے والے ہیں اس میں اور ڈائریک کانفرنٹیشن میں ہمیں تھوڑی سی تمیز کرنی چاہیے اگر کی بھی صحیح تو یہ ان کے لیے سکسیسفل نہیں رہی گی جہاں تک پنجاب کی ریاکشن کی بات ہے تو ہم یہ بھی تنا بھولیں کہ انیس سو نیناندوے میں بھی یہ پنجابی وزیراعظم تھے جب ان کو کو سے ہٹایا گیا تھا اور وہاں پر بھی تھوڑی سی ایمبیگویٹی ہے تو ہم نے دیکھا تھا آپ نے دیکھا تھا کہ پنجاب کی ساری عبام روڑوں پر نکل آئی تھی اور ایک دم مشرف کو ڈپوز کیا تھا نہیں کیونکہ ایسے نہیں ہوا تھا تو ایڈونٹ سی دن ہپننگ رائٹ نا کیا وہ نظریاتی شخص جو ہوئے ہیں ذرار اس کے بعد کہ پوری پارٹی جانتا کہ نظریاتی سیاست والی بات ہے نا نظریاتی سیاست وہ بات وہ ہوتی ہے جو نظر آتی ہے اور مجھے تو صرف نظریہ ضرورت نظر آتا ہے انفورچنٹلی شو سے پہلے آپ بھی مات کر رہے تھے کہ جی اب وہ مسحا کے جمہوریتے بات کرتے ہیں تو پہلے کیا بھول گئے تھے آپ اب میں یہ زیا والی بات چلیں آپ چھوڑ دیں چھوڑ دیں زیا والی بات میں بہت انشنٹ ہسٹری کی بات نہیں کروں گا میں دوزار دس کی بات کروں گا جب آٹھانری تنمیم پر مشاورتیں ہو رہی تھی اس وقت تھا کہ جی اب آسف ٹریسٹ کو انہوں نے کہا وہ نئی جی میں نہیں کروں گا کیوں کیونکہ اس وقت آپ چاہتا تھے کہ اس کا میں خوبصورت سا پھندا بناوں اور اس وہ پھندا میں پی پی کی گلی میں ڈالوں ویل انفورچنٹلی وٹ گوز اناؤن کمز اناؤن اینڈ یو ہیڈ چوئیس اچھا دھدنے کے دوران پارلیمنٹ نے آپ کو بچایا ہے نا سر کسی اور نے تو آپ کو نہیں بچایا پارلیمنٹ آپ کے کام کو نان نے آپ کو نہیں بچایا توٹل دارڈ نو دفع ہے بس پارلیمنٹ تو بس اس کے بعد کیا ہوا سر اسی پارلیمنٹ جس نے آپ کو بچایا ہے اس کو آپ نے روز پٹل ٹیشو کتنا آپ نے جب نام ناک صاف کر دیا آپ نے ڈسمن میں پھنگ دیا مارے ساتھ معروف معروف صحافی اور مشہور ہوسٹ جو روف کلاسرا صاحب کے ساتھ نائٹی ٹو پھر پروگرام کرتے ہیں آمیر مطین صاحب آمیر مطین صاحب یہ جنگی کابینہ کی تشکیل اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن کے مسائل ہیں مستقبل میں بھی ان کو ہانڈ کریں گے یا یہ ابھی ایک طرح سے صرف ایک بلواستہ کوئی انڈریکٹ میسیجز بھیج رہے ہیں جی ایچ کیو کہ ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ریلیشنشپ کو مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے ہاں دو قسم کے کیمپ ہیں ایک کیمپ ہے جو کہ چھوٹا سا کیمپ ہے شہباز شریف سلشاپ اس کیمپ میں ہیں جو کہ لڑا نہیں چاہتے لاجلی جو کیمپ ہے وہ مار دھاڑ والا ہے کہ لڑائی کی جائے اور اس کی بات سب سے بڑی نشانی تو یہ آج آگری کے پہلے بتایا جا رہا تھا کہ موٹروے کے ذریعے جا رہے ہیں تو بھی بتایا جا رہے ہیں کہ بعد میں چینج ہو گیا کہ آپ ڈیوٹی روڈ کے ذریعے جانا ہے اور ڈیوٹی روڈ پہ آپ کو بتا ہے مسئلے ہیں کہ تین کے کنٹورمنٹس آتی ہیں کھاریوں کی بھی آتی ہے جیلم کی آتی ہے گزرہ مالے کی بھی آتی ہے اور سبائی گورنمنٹ بھی ان کی ہے وفاقی گورنمنٹ بھی ان کی ہے لائنڈ آرڈر کو رکھنا بھی ان کی ذمہ داری ہے تو یہ حالات تھوڑے سکھ سنگین ہوتے جا رہے ہیں میرے خیال میں اس کے لیے یہ سب سے بڑا کنسرن اس کے لیے اس وقت نہ یہ بائی الیکشنز ہیں نہ کیبنیٹ ہے نہ وزارت عظمہ ہیں یہ ریفرنسز ہیں یہ آج سٹمبر کو جب کھر جائیں گے تو یہ آج ہی ایک پٹیشن فائل ہو گئی ہے کہ ان کو اسیل پہ ڈالا جائیں ان کو پیل لینی پڑے گی جو زیادہ طرح مقلا کہہ رہے ہیں اس کے بعد باہر ملک سے جانے کے لیے انہیں کی ججزب سے جائز لینی پڑے گی اور اس دفعہ جو کیس ہے اس میں بارے ثبوت ان پہ ہے کہ ان کی پہلے صرف اپارٹمنٹس کے لندن کے بتانے تھی ابھی انہوں نے سولہ کمپنیاں ہیں اور باقی ساری جائزہ دیں اور جو باقی واید میں بھی آ سکتی ہے سب کے مطلق بتانے ہیں کہ جناب اس کے وسائل کہاں سے آئے تو وہ ایک کلوار لٹک رہی ہوگی اس کے اوپر جس میں گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں کچھ اکلا کر تو یہ کہنا ہے ابھی بھی نیاب ان کو گرفتار کر سکتی ہے یہ کرنا چاہیے تو یہ بڑا ہی آمیر صاحب شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کا فیصلہ لاثلی کہہ دوں کہ ان کے آئے طبقہ جو کہہ رہا ہے کہ جناب یہ مارشلہ لگ جائے تو بہتر ہے اس میں کمز کم اگر اپنی کومنٹ کے اندر سبیلین اداروں کے نیچے ادارتوں سے ان کے خلاف فیصلے ہوگے تو ان کے پاس کوئی گنجاش نہیں رہتی لڑنے کی ٹھیک آمیر صاحب یہ شہباز شریف کا جو وہ فیصلہ جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اور آپ کو بھی یہ ہوگا کہ وہ وزارت عظمہ کے لیے نہیں آئیں گے اسلام آباد اور سی ایم پنجابی رہیں گے جو ان کا گھڑ ہے وہ سیاسی پنجاندوں پر فیصلہ ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ فیڈل گورنمنٹ میں آئے اور پرائم میریسٹر بنے تو پوری حضب اختلاف کا جو نعرہ ہے وہ گو نواز گو کے بجائے اب گو شہباز گو ہو جائے گا اور ہدیبیا پیپر ملز کا کیس بھی جو ہے وہ کھلنے والا ہے تو کس وجہ سے دونوں وجہ سے یا آپ بھی صرف سیاسی وجوہات کی بنیاد پر دونوں بھائی پنجاب میں کھے میں گرنا چاہتے ہیں جی میری طرح یہ ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کا فیصلہ نہیں ہے میں اس طرح جو سارا پاور کو رن کر رہی ہیں وہ مریم بی بی کر رہی ہیں تو اس میں ان کی بھی خواہش ہے جو انواز شریف کا خاندان ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یہاں نہ لائے جائے اور پاور اپنے پاس ہی رکھے نظر آ رہا ہے کہ اس میں ان کی کوئی شمودیت مشابرت بھی نہیں ہے تو اس وقت ان کو انہی کا خیال ہے کہ بائی الیکشن بھی نہ لڑوائے جائے پنجاب کی بھی سمجھ جاتی ہے کہ وہ وہاں سے چیم منسٹری بھی پھر خالی ہوتی ہے تو فیلال جو ہیں ان وہ سائیڈ لائنڈ ہی ہیں ان کا ویو بھی ہے سیاست بھی تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہی یہی سی پروکسی کے دروہ اسلام آباد اور یہ لڑائی کی طرف زیادہ بہت زمانت ترہا دے مجھے بہت بہت شکریہ آمیر مطین صاحب اور ناظرین ہمارا ایک لیتے چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کی بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارا بہت رسپیکٹڈ پینل موجود ہے اسلام آباد کے اندر آمیر عمد خان صاحب اور زرار کورو صاحب کراچی کے اندر بات یہ کریں گے کہ اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ایک جو فرکشن ہے پی ایم ایلین کی نوا اور شریف خاندان کی وہ کیا آگے واقعی میں اتنی سنجیدگی سے اور اقتصادم کی طرف پڑے گی یا پھر سیاسی جو انیسیٹیوز ہیں اس وقت نون دیکھ کے وہ پریاریٹی حاصل کریں گے لیٹس سی آہوڈو ٹوک آر اٹھ جس آٹر شورٹ مار اب بات کر رہے ہیں ناظرین اس وقت سیاست کے جو گڑ جوڑ ہو رہے ہیں اور بہت سنگینی اختیار کر گئی ہے نون لیگ کی سیاست نواز شریف جو ہے سیاسی سفر کا آغاز کر رہے ہیں سیاسی سرگرمیہ کو آغاز کر چکے ہیں مری سے اسلامباد اب اسلامباد سے جیڈی روڈ کے ذریعے پہنچے گے پنجاب اور وہیں پہ اپنا خیمے گاڑیں گے جاتی عمرہ میں اور وہیں سے دونوں بھائی اس سیاسی بقا جو دودھاری تلوار ہے ایک سیاسی بقا کا معاملہ ہے دوسرا نیپ کیسز کے نیپ کیسز جو مقدمات ہیں وہ کھلنے والے ہیں ان کا مقابلہ قانونی طور پر کس طرح کریں گے تو ایک دو دھاری تلوار پر سفر جاری ہے نون لیگ کا اور شریف خاندان کا اسی بھی بات کریں آمیر صاحب جو بریک سے پہلے آمیر مطین بات کر رہے تھے کہ وہ کافی آہ سرٹن لگ رہے تھے کہ تصادم کی طرف جا رہا ہے اس سے پہلے آسمہ بات کر رہی تھی کہ جس طرح ایک جنگی کابینہ کی تشکیل ہے اور مختلف نام جو ہم اور آپ سے ہم اور آپ فیملیر ہیں اس سے تو آپ اگری کرتے ہیں کہ اس طرف جا رہا ہے معاملہ اگر جو آسمہ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اب ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ وہ اپنی پولیسیوں کو آگے بڑھائیں اپنی پولیسیوں کو چلائیں وہ خاص طور پر فورن پولیسی جو ہے اس کو آگے لے کر وہ چلیں میں بالکل اس بات کو وہ صحیح سمجھتا ہوں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیسے کریں یہ جو ان کی سوچ اور زمینی حقیقت کی بیچ میں ڈسکنیکٹ ہے وہ ہے کیا دیکھیں جی آپ نے اگر ایک دن فیصلہ کر لیا کہ میں نے ٹی وی کے اوپر پروگرام کرنا ہے اس کے بعد آپ گھر بیٹھ کے تو وہ پروگرام تو نہیں ہوگا نا اس کے لیے کم از کم آپ کو سٹوڈیو چل کے آنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو کوئی میند کرنی پڑے گی چار بندے کٹھے کرنے پڑے گے کوئی بات کرنے کے لیے سوچنا پڑے گا کہ اس پر بات کرنی ہے جمہوریت کے اندر یہ طریقہ یہ سٹوڈیو جو ہے یہ پارلیمنٹ ہے اگر انہوں نے پارلیمنٹ کو است استعمال ہی نہیں کرنا آپ مجھے بتائیں سعودی عرب بلا کرائسس ہوا قطر والا کرائسس ہوا کوئی اور میجر فورن پالسی ایشو کھڑا ہوا ایک دفعہ بھی کیا وہ پارلیمنٹ کے پاس گئے کیا انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہے میں اسے کہتا ہوں کہ یہاں تک بھی اگر یہ ہوتا کہ پوجب کی کوئی فرق سوچ ہوتی وہ کہتا ہے کہ نہیں جی اگر سعودی عرب ہمارا ساتھ چاہتا ہے تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے نواز شریف صاحب نہیں دینا چاہتے ہیں قطر کے معاملے میں سع تو نیت تو ان کی سو فیصد ہو سکتی ہے صاحب جی اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ کام کرنے کیسے ہیں اپنی پالیسیز کو آگے بڑھانا کیسے ہیں انہوں نے چار سال اس سے پہلے ان کی دھائی سال کی حکومت تھی اس سے پہلے جو ان کی سوہ دو سال کی حکومت تھی یہ آٹھ ساڑے آٹھ نو سال کا عرصہ جب بھی نواز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے پریکٹیکلی اپنی سوچ کو ایک حقیقت میں کیسے تبدیل کرنا ہے اس کا انہوں نے ہمیں کوئی وجہ نہیں دی ہے کہ ہمیں ان کی قابلیت کی اوپر ذرا سا کونفیڈنس ہو آہ دیت سو آہ 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 لیکن مجھے اس کے علاوہ میں اس کو کسی اور طرح سے بیان نہیں کر سکتا اب دیکھیں نون لیکن میں کچھ ساتھی ہیں ہم یہ بات کہتے ہو بھی بہت سارے جب لوگ کہتے ہیں حامر صاحب اور ضرار صاحب کہ یہ ایکسیڈنٹل ڈیموکریٹک پارٹی ہے آہ جسٹیفائیڈ جسٹیفائیڈ ان پر تو پٹیکلرلی فٹ آتی ہے نا , لیکن اگین چلیں مازی کو چھوڑ دیں وہ سب کچھ اگنور کریں آگے جاتے ہوئے آپ کیا کریں گے وٹ شیپ ڈٹیک بس صرف بیان باسی تک ہی محدود رہیں گے آیا کہ ہمیشہ ہمارے خلال سیاسزش ہوئی ہے ابھی بھی سیازش ہوئی ہے یا کسی جنیل کا ٹرائل کیوں نہیں ہوتا بلکل جائز باتیں بٹ وی اف ہرڈ آل اف دس بفور آگے کیا ہوگا ابھی بھی ان فیکٹ ابھی شو سے پہلے آپ ہی بات کر رہے تھے کہ نوا بکتی یہ قاتلوں کی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ وہ قاتلوں کا خرائے ہوا بتاؤ چھپیس اگر دو ہزار پانچ کو وہ چھے کو یہ معاملہ ہوا اور آج گیارہ سال ہو گئے ان کے زمانے میں سابق صدر مشرف فوجی حکمرہ جو ہے ان کے خلاف کیسز چلتے رہے اس عدالتوں سے فیصلے آتے رہے اور وہ آدمی ان کے ہوتے ہوئے وزیراعظم ہاؤس کے اندر آم فورسز کی کارڈیالوجی کارڈیالوجی کے میرے خال میں ہوتے ہیں وہاں پہ وہ چلے گئے اور عدالت کے بجائے اب وہ وہاں سے بی بی سی کو انٹرویو دے رہے ہیں کہ سویلز جو ہے وہ کام بگاڑتے ہیں اور ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ پٹری پہ لے کر آتے ہیں ملک کو بڑی لیابلیٹی ہیں اسما مشرف صاحب بھی کافی لیابلیٹی ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے لیے جانتا ہے میری انفرمیشن ہے میری انڈرسٹیننگ ہے کہ لیکن ان کا پھر وہی بات جو آپ سے سوال جو ضرار سے جو سوال آپ کی طرف میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ آگے چل کے کیا کریں گے اگر یہ سپرمیسی بھی چاہتے ہیں تو پھر حقیقی معنوں میں انہوں نے کام کیا کیا ہے آن گراؤن جب بھی ان کو موقع ملا اب یہ کیسے کریں گے آگے سپرمیسی یا ڈیموکرٹک ایک پاور لینے کے لیے مزید ایک پارلیمنٹ کو طاقت دینے کے لیے کیا یہ ایسے اقدامات کریں گے آنے والے آٹھ دس مہینے میں جس میں دو ادار اٹھارہ کے اندر یہ فاتح ہو جائیں اور کیا اور آگے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ تو یہ تو دیکھیں چار سال میں جنہوں نے نہیں کیا وہ دس مہینے میں کیا کریں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کرنا چاہیں تو ایک وشنسٹ ہے مثلا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اگر مختلف اداروں جیسے یہ سیویلین ڈومیننس کی بات کرتے ہیں یا ان کی پولیٹیکل جو گورنمنٹس ہیں ان کو ہرڈلز کی بات ہوتی ہے یوسفر گلانی صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ ایسا ہی وزارت داخلہ کے اندر جائے گی آہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے یا ہو سکتا ہے کہ یہ مشرف کے جو ٹرائل ہیں اور آج چودی نصار صاحب سے وہ بات کر کے گئے تھے اور چودی نصار صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ میں واپس آ جاؤں گا یہ واپس آ جائیں گے کیونکہ ان کے کمر کی تکلیف ہے اور وہ چیک اپس کے بعد وہ میں ایشور کرتا ہوں کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں گے تو اب تو چودی نصار والی چیز بھی نکل گئی وہ کانٹا بھی سائٹ پہ ہو گیا اب ان کو ان کو لانا چاہیے انٹرپول کے ذریعے وہ انٹرپول میں وہ جو برطانیہ میں بیٹھ کے بیانات دے رہے ہیں دیکھیں اس سے بھی بہت نقصان ہوا ہے ہمیں سارا قصور صرف پولٹیکل گورنمنٹس کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ اس ملک میں بہت ویزیبل رہا ہے اور ابھی دیکھئے کر ایک شخص باہر بیٹھ کے کمر کی درد کو انجوائے کر رہا ہے اب تک تو بھائی وہ بیٹھ کے بیانات تو نہ دے کہ ہم نے ملک کو مضبوط کیا کتنا مضبوط کیا جنرل یایہ خان نے اس ملک کو کتنا مضبوط کیا جنرل ایوب نے اس ملک کو اور جب پاکستان ٹوٹ ٹوٹ رہا تھا تو نوے ہزار فوجیوں کو لانے والا زلفکار لی بھٹو جس کو انہوں نے پھانسی پہ لٹکا دیا اور جنرل زیاؤلحق نے اس ملک کو کتنا مضبوط کیا اور پھر جنرل مشرف نے ان کے اپنی کتاب کے انکشافات اٹھا لے تو ایک سے ایک بڑھ کے مقدمہ بنتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ کس کس طرح کی ڈیلز کیے اور کس کس طرح سے پاکستان کی سرحدوں کو بھی نقصان پہنچا ہے تو یہ اگر اس طرح کے لوگوں کا مو بند نہیں کرائیں گے نا جن کو انہوں نے یہاں سے بھیجوایا ہے تو پھر دیکھیں یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ اور زیادہ ہو جائے گی جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے وہ کو اپنی غلطیاں بلکل نہیں دورانی چاہیے الیکشن کی طرف دیکھنا چاہیے ایک اور سمود الیکشن جنرل الیکشن پاکستان میں اگر ہوتا ہے تو پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے ہیلپ فل ضرور ہوگا ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مستقل ٹھیک کر دے گا چیزوں کو لیکن ایک الیکشن اور ہونا چاہیے اور الیکشن در الیکشن پاکستان کے اندر جمہوریت کو مضبوط کریں گے ان کو ہیڈ آن پر نہیں جانا چاہیے ان کو اپنی پبلک پاور کو اپنے ووٹ بینک کو استعمال کرنا چاہیے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے لیے ورنہ سرسر نقصان ہے پاکستان میں جمہوریت کا بھی جمہوری اداروں کا بھی اداروں کو وہ آلیڈی بہت کمزور کر چکے ہیں اس قدر پارلیمنٹ کو کمزور کر دی ہے اس قدر باقی اداروں کو کمزور کر دی ہے کہ اب ان کو پارلیمنٹ کو سٹرنگ ایک بات کہہ دوں یہ جو سیول ملٹری ڈیوائیڈ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو ایک پارلیمنٹری کمیٹی ضرور بنا دینی چاہیے انہوں نے بلکہ اعلان تو کی ہے اس کو ایکٹیو کرنا چاہیے کچھ عرصہ پہلے جب سلامتی کمیٹی کا آیا تھا معاملہ تو ان کو ایکٹیو کرنا چاہیے یہ سارے جو مسئلے ہیں یہ پالیسیز ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر بنے اور وہاں پہ آکے وزیر خارجہ اپنی پالیسیز اپنی انڈورسمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے لے بس آپ نے بات جو کی ساری جمہوریت کو تقویت کس طرح پہنچے گی پارلیمنٹ کو کس طرح مضبوط کیا جائے گا لیکن افسوس کی بات کہ نواز شریف صاحب نے ہر موقع پر جو ہے وہ کنسیٹ کیا چاہے وہ اپکس کمیٹی کا معاملہ ہو چاہے وہ ملٹری کورٹس کا معاملہ ہو چاہے وہ نیچر سیکیورٹی کی تشکیل کے اندر معاملہ ہو اور پھر ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے بلاخر ایم آئی اور ایس آئی کے آفیشل بی جے آئی ٹی کے اندر بٹھا کر ایک پریسیڈن سیٹ کی آنے والے ادوار کے لیے لیکن ایک 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 میں اس کو چونکہ آخری ہم مرحلے میں ہیں عامر عمد خان صاحب زرار صاحب زرار صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ میں ادھر سے آتا ہوں اسلام آباد سے سیدھا عامر صاحب کے آتا ہوں یہ بتائیے کہ جو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی پولٹکس کی طرف دیکھیں اپنے گریبان میں جھاکیں اور یہ جو ڈینسٹک پولٹکس ہے اور مورسی سیاست ہے اس کو ہم کس طرح آہستہ آہستہ مرحلہ بار ختم کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں پوری دنیا کے اندر اب ایک رواج آ گیا دیکھیں کانگریس جو ہے وہ فلوپ ہو گئی ہے ہاں پیپل پارٹی کا کوئی آپ کو سرہ نہیں ملے گا کہ کس لینڈمارک کی طرف دوڑ رہے ہیں یہ کس اس کی طرف جا رہے ہیں جی بھٹو کے نعرے پہ یہ نہیں آگے جا سکتے جو ہماری آپ کی انڈرسٹاننگ ہے سمجھ بوجھ ہے اور پھر آپ اور اور دوسری جگہوں پہ دیکھ لیجئے وہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں پروفیشنل طریقے سے چلنی چاہیے نہ کہ ایک فرد کے واحد کے کرد گھومنی چاہیے اب یہ تیس تیس پیتیس پیتیس سال ہو گئے وہ شریف جو ہے وہ وزیراعظم کسی کو متخب کرتے ہیں تو وہ بھی اسی کو کرتے ہیں پھر بات ہو رہی ہوتی ہے نگرہ وزیراعظم اگرہ تو وہ حمزہ شہباز کا کہتے ہیں اسی طرح بناول صاحب کے جو ہے سر پہ ہما بیٹھتی ہے پھر کوئی آسفہ پہ بیٹھ جائے گی میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم آگے جو آگے سفر کریں تو کیوں نہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کا کلچر چینج کریں اور کوئی پروفیشنل طریقے سے آگے ہمارے مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہمارے سٹاپ سٹارٹ ہوتی ہے سٹاپ سٹارٹ سٹاپ سٹارٹ سٹاپ سٹارٹ جب ہی ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کا پورا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ سٹیگنیٹ کرتا ہے سٹیگنیٹ بھی نہیں بلکہ رگریس کرتا ہے پیچھے کی طرف جاتا ہے آئی تینک کہ دیکھیں سلولی سلولی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیناسٹک پولیٹک ختم ہو رہی آپ نے انڈیان نیشنل کانگریس کا ایکزامپل دیا بہت اچھا ایکزامپل ہے پروسیس چلی ہے تو وہ آئی جائنسٹی ختم ہوئی ہے یہاں پر بھی پروسیس چلے گی ابھی جیسے آسپا بیوی ابھی کہہی تھی انہا ہنڈرڈ پرسنٹ اگری یو نیڈ الیکشن آفٹر الیکشن آفٹر الیکشن آفٹر الیکشن اچھا وہ ایٹیز والی الیکشن نہیں کہ ہر دو سال کے بعد حکومت گر رہی ہے تو نئی الیکشن ہو رہی ہے فل ٹرم فل ٹرم الیکشن اسی طرح فیوچر آگے بڑھے گی اور آخر کار مطلب ان دیکھیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ بھی وہاں نواز شریف کہ نہیں absolutely not آپ کے اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت نیگٹیو رول رہا ہے throughout پاکستان's history unfortunately لیکن ultimately آپ کو انہی پاور سینٹرز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور as the process goes on میں پتا ہے کہ مشاہد میں بہت ہی زیادہ نائی بھی optimistic یا بولا لگ رہا ہوں کہ کہتے ہوئے لیکن as the process goes on یہ معاملے بھی حل ہوتے جائیں گے only if ڈیموکرات ڈیموکراتک انسٹیٹوشن کو بھی strengthen کریں unfortunately ہمارے ساتھ یہ بھی رہا ہے کہ جی نہیں 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 اگر آپ کسی بھی قسم کی اعتصاب کی بات کرتے ہیں for ڈیموکرات اور سب کی بات کرنی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ جی آپ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی ایجنٹ ہیں یا آپ جمہوریت کے خلاف ہیں نہیں نہیں corruption by consensus is not democracy میرے خیال میں میرے خیال میں پرو ڈیموکرسی ہونا پرو گورنمنٹ ہونا اور انٹائی ڈیموکرسی اور انٹائی گورنمنٹ ہونا بلکل دو 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 جیفرنٹ چیزیں ہیں بلکل اور انٹائی اسٹیبلشمنٹ ہونا اور انٹائی جیاسد ہونے میں میں فضل کریں اس پورے خضیے کے اندر نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ جو ہے وہ اگر انٹائی گورنمنٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے چیک انڈ بیلنس کر رہے ہیں اور it is going to strengthen democratic norms میں آمیر صاحب چونکہ آخری کچھ منٹ رہتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک طرح سے یہ اداروں کے کوئی آپس پر ایک ٹسل چل رہی ہے تگ وار چل رہی ہے زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرنے کے لیے to regain their lost ground جوڈیشری ہم دیکھیں آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ دیکھیں مقننہ دیکھ لیجئے اگزیکٹیو دیکھ لیجئے یا سیاسی قوتیں تو یہ اس کا کچھ آہ شاخصانہ لگ رہا ہے اس پر جو کیوس ہمیں نظر آتا ہے چودہ انچ سے پچپن انچ کے سکرین سے لے کے اور 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 مختلف اداروں کے باہر آہاتوں کے اندر اور بیانات کے اندر ویسے کہ جب بھی کہیں پہ آہ باکیوم ہوتی ہے it sucks in something اگر آپ اپنی politics ایسے کریں گے کہ جو decision making ہے جو آپ نے اپنے عوام کی political will کو حکومت کے ذریعے demonstrate کرنا ہے کہ یہ ہیں جو ہمارے عوام چاہتے ہیں اس لیے ہم نے یہ فیصلے کی ہیں اگر وہ چیز نہیں ہوگی نا جی تو وہاں پر ایک ویکیوم ہوگی وہاں پر کوئی بھی آ جائے گا وہاں پر اگر فوج نہیں آئے گی تو وہاں پر عدلیہ آ جائے گی وہاں پر عدلیہ نہیں آئے گی اب تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ام آئی اور آئیس آئی جیسے بھی آسمان نے کہا تھا کہ ان کو ففٹی اے ٹو بی کے تحت بھی نکالا جا چکا ہے ان کو فوج نے بھی نکالا ہے ان کو عدلیہ نے بھی نکالا ہے ہو سکتا ہے اگلی دفعہ police نکال دے ان کو جس طرح حالات چلنے ہیں کیونکہ وہ جو ویکیوم ہے اس کو اڈریس کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے اور اگر وہ رہے گا تو یہ ادارے بیچ میں آتے رہیں گے میں اس کو ویس ذاتی طور پر میں کسی اداروں کہ اندر کوئی confusion یا اداروں کا تصادم بھی میں اس کو نہیں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر بندہ اس بات کے اوپر convinced ہے کہ اس کے اپنے کام کے علاوہ ہر دوسرا کام کرنا اس کا فرض ہے یہاں پر آپ ڈاکٹر دیکھیں وہ ٹی بی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ٹیکس لوئیز دیکھیں وہ ٹی بی کے اوپر بیٹھے رہے ہیں کوئی اور professional دیکھیں وہ اس کا دل ہوتا ہے کہ اخباروں کے اندر وہ مضمون لکھیں تو ویسے ہی ہمارے ہاں بڑی خواہش ہوتی ہے دوسرے لوگوں کا کام کرنا اور یہ آہ ادارے بھی اس سے مبرہ نہیں ہیں وہ بھی اس سے اوپر نہیں ہیں the thing is کہ اگر آپ اپنا کام جو ہے وہ صحیح طور پر کر رہے ہیں چھوٹی سی میں آپ کو ایک مثال دوں گا ڈان لیکس کے اوپر آپ نے پرویز رشید صاحب کو نکال دیا آپ نے تارک فاطمی کے اوپر آہ کو نکال جب آپ قانون کو evenly implement نہیں کریں گے وہ آپ گراؤنڈ ہی نہیں بنائیں گے جس کے اندر آپ وہ کر سکیں گے تو جس کو جو موقع ملے گا وہ کرے گا اوکی آمیر last 30 seconds اسما آپ اس کو conclude کرنا چاہے تو پریز میرا خیال ہے کہ بکل آمیر صاحب نے بکل صحیح باتیں کی ہیں کہ یہ تو اب میاں صاحب کو کچھ بڑے فیصلے کرنے کیونکہ اب میرا خیال ہے وزیراعظم سے بہتر position میں وہ اس وقت ہیں کہ رائیوینڈ میں بیٹھ کے جو ہے وہ political government کو direct کریں اور جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں ان کو صدھاریں وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ایک بڑا challenge ان کے لیے بھی ہوگا اور ان کا جو نیا وزیراعظم ہے نئے وزیراعظم کے لیے بھی بہت بڑا challenge ہے کہ پہلے تو ان کو بچانا ہے کہ ہتھکڑیاں نہ لگیں وزیراعظم کو اور ان کے خاندان کو جس طرح سے وہ نیاب اپنی proceeding کرنا شروع کرے گی ابھی سے تو میرا خیال ہے کہ یہ challenges تو موجود ہیں لیکن ان کو غلطیوں کو دھرانا نہیں ہے اب ان کو صدھار کے ہی پاکستان کو اگلی ڈگر پہ چلانا ہے جیسے ابھی آم صاحب نے بات کی کہ notification rejected والی tweet آئی تھی میں کہوں گا یہ ایک خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک زمانے میں ٹانکس آتی تھے اب صرف ٹویٹس آتی ہیں تو یہ بھی ایک evolution ہے ناظرین اس کے گفتگو کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا وقت اقتدام پذیر ہوتا ہے صرف اس ایک جملے کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر جب تک جمہوری اغدار کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی جماعتیں اپنا culture wall نہیں کرتی اور ساتھ ساتھ میں ہماری جو military establishment ہے military leadership ہے وہ یہ realize نہیں کرتی کہ ساری جو بفر ملتا ہے کتنی سیویلین forces سے democratic forces سے جو ہم نے خمیادہ اٹھانا پڑا ہمیں 911 کے بعد سے وہ جب تک ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام نہیں کریں گے اور جس طرح ابھی عامر بات کر رہے تھے کہ ایک دوسرے کا کام جب سمجھ میں نہیں آئے گا اور ایک دوسرے کام میں مداخلت ہوگی چاہے وہ سیاسی قیادت ہو چاہے وہ military قیادت ہو جب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے اس تک آگے یہ سفر جاری نہیں رہ سکے گا کیونکہ بہت سارے challenges کا سامنا ہے اور اس وقت نواز شریف صاحب کو تو بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا اس کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ